بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہم آپ سے بھی مقاطب ہیں لیکن اصل میں یہ میڈیا کے لیے کلیب ہے اور حکومت سے اپیل کیونکہ مختلف مقامات سے ہمارے پاس ٹیلی فون یہ آ رہے ہیں کئی زنوں سے فون آئے ہیں کہ تازیہ بنانے نہیں دیا جا رہا ہے جو تازیہ بنانے والے کاریگر ہیں اور جو تازیہ حدیع کرنے والے لوگ ہیں ان کو پریشان کیا جا رہا ہے ان کا اتپیڑن ہو رہا ہے ہم نے لاسٹیئر بھی دیکھا تھا خود میرے شہر میں کہ جہاں تازیہ بنائے جاتے ہیں اور بیچے جاتے ہیں لوگوں کو پریشان کیا گیا ہے پہلے تازیہ کو سمجھا جائے دیکھیں تازیہ جو ہے اس میں اور کوویڈ نائنٹین سے ریلیشن میں کوئی پرابلم نہیں ہے جیسے دنیا کی ساری چیزیں لوگ خرید رہے ہیں اور لوگ بیچ رہے ہیں ویسے ہی تازیہ بھی لوگ رکھیں گے اور ہدیہ کریں گے کیونکہ تازیہ کو یہ ان کا کانسپٹ کے تازیہ پچاس فٹ کا ہوتا ہے یہ غلط ہے تازیہ ایک فٹ کا بھی ہوتا ہے دو فٹ کا بھی ہوتا ہے پانچ فٹ کا بھی ہوتا ہے سات فٹ کا بھی ہوتا ہے اور پچاس فٹ کا بھی ہوتا ہے لہذا جب تازیہ کے جلوس پر پابندی ہے تو اب اگر کوئی تازیہ خریدتا ہے اور تازیہ بناتا ہے تو وہی والا خریدے گا نا کہ جو وہ اٹھا سکے جس کی گورنمنٹ نے پرمیشن دیے تو اس تازیے کو بنانے سے کیوں روکا جا رہا ہے اس تازیے کو ہدیہ کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے لہٰذا میری سرکار سے اپیل ہے ہماری یوگی گورنمنٹ سے اپیل یہی ہے نویدن ہے کہ روزگار نہ چھینے ان غریبوں کا یوں ہی غریب جنتا اس کا روزگار چلا گیا ہے بھوکے مر رہے ہیں لوگ لہٰذا جن لوگوں کا روزگار تازیے سے جڑا ہوا ہے جو اس میں کچھ پیسے کما لیتے ہیں ان کے روزگار کے اوپر رحم کیا جائے اور مکسچف کی طرف سے یہ سبھی جن لوگوں کے کپتانوں کو کمیشنرز کو یہ نردیش دیے جائے کہ تازیہ بنانے اور تازیہ کو ہدیہ کرنے بیشنے میں کوئی روک نہ کی جائے ان کا اتپیلن نہ کیا جائے اور اسی کے ساتھ میں اپنے ان علماء سے اپنی ان تنظیموں سے ان رسوغدار لوگوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ لوگ بھی حکومت سے اس موضوع پر بھی بات کر کے اور اس کام کو جل سے جل حل کروائیں تاکہ جو غریب تازیہ بنا رہے ہیں اور جنہوں نے تازیہ بنائے ہیں ان کو اس طریقے سے کام مکمل ہو سکے موسیقی